السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ونحمد ونصلی علیہ رسول کریم اللہ رب العزت آپ تمام حضرات کو جو کمنٹس کرتے ہیں ویڈیو دیکھتے ہیں محبت سے دیکھتے ہیں اور مشورے دیتے ہیں دعائیں دیتے ہیں اللہ رب العزت آپ تمام کو جزا خیرت ہے فرمائے آمین ثم آمین بہت سارے عباب نے حلدی کے متعلق پوچھا اور بتایا کہ ہماری زمان قدیم سے ہماری نانیاں دادیاں حلدی کو ایسے ایسے اور ایسے استعمال کراتی رہی ہیں تو میرے بھائی آپ حضرات کے تمام بڑوں کے بزرگوں کے عقابرین کے تجربات برحق سر آنکھوں پر ٹھیک ہے لیکن میں حلدی کے متعلق جو ہے ایک چھوٹی سی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ زمانے میں فرق آ گیا زمانہ تفریق کا شکار ہو گیا اب جو آپ کے بڑے بزرگ عقابرین حلدی استعمال کیا کرتے تھے وہ حلدی کافی بہتر حالت میں ہوتی تھی ٹھیک ہے نا اور آج کل جو آپ مارکیڑ سے پرچیس کر رہے ہیں الحمدللہ دس فیصد حلدی پائی جاتی ہے اس میں ٹھیک ہے نا باقی حرکتیں ہیں بیچنے والوں کی ٹھیک ہے تو حلدی کے فائدے سے انکار نہیں ہے حلدی لیجئے اور ضرور لیجئے مگر حلدی کسی پنساری سے پسوا کے لیجئے ٹھیک ہے اپنے پنساری بھائی سے ریکویسٹ کر لیجئے گا کہ مشین میں ہلکا سا برش مارکے صاف کر کے حلدی پیز دیں تو ان کے بعد سوکی خوشک حلدی ہوتی ہے وہ آپ کے سامنے پیس کے دے دیں گے اور اوریجنل ہوتی ہے بے شک مارکیٹ سے وہ تھوڑی سی کوسلی ہوگی تھوڑی سی مہنگی ہوگی لیکن آپ فائدے میں رہیں گے ٹھیک ہے جی آپ کو فائدہ چاہیے یہ نقصان چاہیے اگر آپ کو فائدہ چاہیے تو آپ نے پنساری بھائی سے پسوا کے لینی ہے ٹھیک ہے تب تو یہ حلدی بہت بڑا امرت ہے بہت بڑا علاج ہے اور بہت بینیفیشل ایک چیز ہے ٹھیک ہے نا بہت قیمتی ترین چیز ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ حلدی جو بہت زیادہ فائدہ دیتی ہے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ حلدی آپ کے پیٹ کے بیکار کیڑے مار دیتی ہے ٹھیک ہے دماغ کے کیڑے میں نے نہیں کہے ٹھیک ہے اس کے لیے تو آپ علاج کرائیں گے پیٹ کے جو کیڑے ہیں بے شمار غیر ضروری پیٹ میں کیڑے آتوں میں کیڑے بڑی آت میں کیڑے چھوتی آت میں کیڑے مقض میں کیڑے ٹھیک ہے نا جیسے چنونے جس کو کہتے ہیں بچوں کے ہو جاتے ہیں وہ جو آج کل کی نئی نسل کی جو سٹار پلس خواتین ہیں وہ دن بھر بچے کو پیمپر میں پیک کر دیتی ہیں وہ صبح سے رات تک بچہ اس میں پچی پوٹی کرتا رہے ٹھیک ہے نا تو اس سے تو کام بہت بگڑتا ہے ٹھیک ہے نا اور اس سے جو ایسیڈ بھی ڈپاؤزٹ ہوتا ہے بچے کو بچے کو ریش بھی بہت زیادہ پڑ جاتے ہیں اور کیڑے بھی پڑ جاتے ہیں بادروم والی جگہ پہ ٹھیک ہے تو پرانے زمانے کی تو ہمائیں پیمپر نہیں مانتی تھی وہ لنگوڑ بانتی تھی اور آر آدھے گھنٹے بعد نظر پڑتی رہتی تھی چین کرتی رہتی تھی ابھی پیمپر میں کیا مسئلہ ہے کوئی پتہ ہی نہیں پڑتا ہے کہ اندر ہو کیا رہا ہے ٹھیک ہے نا تو جناب والی نتیجے میں کیڑے یہاں تک پڑ جاتے ہیں ٹھیک ہے نا تو حلدی جو ہے ان کیڑوں کو مار دیتی ہے ٹھیک ہے اب حلدی جو آپ نے پنساری بھائی سے پسوا کیلئے ہو یہ آپ کھانے میں ڈالیں گے تو بھی آپ کو فیدہ ہوگا ٹھیک ہے شدید سردی لگ رہی ہے اور آپ نے حلدی کی بڑی چھٹکی موں میں رکھی ہلکا سا نیم گرم دودھ نیم گرم دودھ ٹھیک ہے نا یا پانی پی لیا تو آپ کی سردی میں بھی کمی واقع ہوتی ہے ٹھیک ہے اور شدید گرمی لگ رہی ہے اور اس صورت میں بھی آپ نے حلدی کی بڑی چھٹکی مگر کچھی لسی سادہ دودھ ملے پانی سے اس میں بے شک آپ نے دھوڑا سار کے گلاب بھی ڈال لیں ٹھیک ہے نا ڈال کے پی لیا ہے تو اسی حلدی سے آپ کی شدید گرمی کی کیفیت ختم ہو جاتی ہے ٹھیک ہے اسی طرح آپ کو چوٹ لگ گئی کہیں پہ اندھی چوٹ پتہ نہیں چلا وہ باتھروم سے نکل رہے تھے کسی گھر کے کمرے میں جا رہے تھے سر میں دھاڑ کر کے لگ گیا ٹھیک ہے یا انڈیا پاکستان بنگلہ دیش اور افریقہ کے وہ سینجی رکشے میں سفر کر رہے تھے وہ دھاڑ کر کے رکشہ اچھلا یہاں پہ راڑ لگ گئی دھڑم ٹھیک ہے تو وقتی طور پر ہلکا سا درہ دو اور آپ نے چھوڑ دیا ہو سکتا ہے کہ یہاں پہ بلڈ بلوک ہو گیا ہو کوئی رگ نس بلوک ہو گئی ہو جام ہو گئی ہو بلڈ کلارز پیدا ہو جائے ٹھیک ہے نہیں یا آپ کو ایسا خطرہ ہے کہ آپ کو سر میں چوٹ لگی ہے تو سر میں چوٹ لگی ہو یا جسم میں کہیں بھی چوٹ لگی ہو ٹھیک ہے نا اور گھٹنے میں چوٹ لگ گئی ہے کمر میں چوٹ لگ گئی کسی بھی چوٹ لگنے کی صورت میں اگر آپ اس کیفیت سے بچنا چاہتے ہیں کہ وہاں پہ کوئی رگ یا نس دب گئی ڈیمیج ہو گئی یہ خون کلارز میں تبدیل نہ ہو گیا ہو تو ایسی صورت میں بھی آپ ہلدی ملا نیم گرم دودھ پی لیتے ہیں تو کافی بہتر ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ایک چیز دوسری بات ہی کہ وہ لوگ جو شدید گرمی یا شدید سردی کا شکار ہوں وہ بھی گرمی کے حالت میں ٹھنڈے سادے دودھ ملے پانی سے اور سردی کے حالت میں گرم دودھ سے ہلدی کو استعمال کرنے سے فیدے میں آ جاتے ہیں ایک بات دوسری بات ہی کہ ہلدی جو ہے آپ کے دانوں کا بھی علاج ہے ٹھیک ہے کون سے دانے آسابی دانے یا ازلاتی دانے ٹھیک ہے پیپ والے دانے میں نے نہیں کہے ٹھیک ہے کیونکہ پیپ والے دانے سزاکی دانے ہیں وہاں پہ ہلدی کا لیپ کام نہیں کرے گا ٹھیک ہے اس کے علاوہ اگر پانی والے دانے ہیں یا خون والے دانے ہیں ٹھیک ہے پانی والے دانے آتشکی زہر اور خون والے دانے بھواسیری زہر ٹھیک ہے نا تو ان دونوں صورتوں میں بھی یہ حلدی کام کرتی ہے ٹھیک ہے جی اور جن بچیوں کو ایکنی سے بڑی شدید پریشانی ہے ایکنی جو ہے وہ پیپ والی بھی ہوتی ہے باریک باریک دانے بچیوں کو چڑ جاتے ہیں لگ جاتے ہیں ہو جاتے ہیں یا خون والے دانے بھی ہوتے ہیں اور پانی والے پانی والے دانے تو اگر زیادہ ہو گئے تو اس کے ڈیڈ ہونے کے بعد آپ کہیں گے جی چچک ہو گیا ٹھیک ہے نا تو جو ایکنی ہوتی ہے تو ایکنی کی صورت میں ایک آسان کام کر لیں ٹھیک ہے تاکہ وہ مسئلہ ختم ہو جائے کہ ایکنی جو ہے وہ پیپ والی پیمپل والی ہے پیپ والی ہے یعنی سزا کی زہر والی ہے یا پانی کی ہے تو آتشہ کی زہر والی ہے اور خون والے پیمپل ہیں تو وہ جناب علی بواسیری زہریں تو پھر ایک کام کر لیجئے حلدی لے لیں حلدی وہی والی جو پنساری سے اپنے پر سوا کی لی ہو ٹھیک ہے تو وہ آپ نے ایک بڑی چھٹکی لے لی اور اس میں ایک بڑی چھٹکی ہی اس میں پسیوی فٹکری ملا دیں ٹھیک ہے دونوں کو مکس کر دیجئے چہرہ دھو لیجئے پانی سے گھیلہ کر لیجئے اور یہ جو آپ نے پاورڈر بنایا ہے ایک ایک بڑی چھٹکی اس میں بھی تھوڑا پانی ملا کے جناب علی اس میں ہلکا سا پیس بنا کے چہرے پہ لگا لیجئے اور دس منٹ ویٹ کر لیجئے اس کے بعد اچھی طرح مود ہو کہ آئینے میں دیکھ لیجئے ٹھیک ہے نا تو پیمپل کا بھی بہت بڑا علاج ہے شرط یہ ہے کہ آپ نے حلدی میں پسیوی فٹکری بھی ملائی ہو اور فٹکری واقعاتا پسیوی ہو یعنی کہ فٹکری جو ہوتی ہے ڈائریک حالت میں پیس لیں گے تو وہ کام نہیں کرے گی ٹھیک ہے نا اس کو ایکٹیف کرنا ہوتا ہے تھوڑی دیر میں وہ سوک گئی سوکنے کے بعد جو آپ پیستے تھے اب اس میں دانا نہیں آتا ٹھیک ہے بڑی بہترین پیستی ہے وہ والی فٹکری اگر آپ نے حلدی میں ملا کے استعمال کر لی تو یقین کیجئے آپ فیدے میں آ جاتے ہیں ٹھیک ہے اسی طرح کہیں پہ سوجن بہت زیادہ ہے سوجن ٹھیک ہے نا سوجن بہت زیادہ ہو گئے انسویلنگ ہو گئی تو ایسی صورت میں محض حلدی محض حلدی جو ہے وہ آپ نے تھوڑی سی حلدی لی اور تھوڑا سا سرسوں کا تیل ملا کے ہلکا سا نیم گرم کر کے پیس بنا کے اور لگایا اور پٹی باندھ لی کسی مخصوص ایریے پہ یونٹ پہ علاقے ایریے پہ اگر سوجن آ گئی تو وہ سوجن یقین کیجئے کہ ختم ہو جائے کیوں کہ سوجن جو ہے وہ سوزش ہے سوزش جو ہے وہ تحریک ہے ٹھیک ہے جی تحریک ہے تو تحریک کو یہ حلدی جو ملا کہ آپ لگا دیں گے سرسوں تیل میں تو وہ تسکین میں بدل جائے گی ٹھیک ہے اسی طرح ایک پھوڑا ہو اور وہ پھوڑا پکنے کا نام نہیں لے رہا ٹھیک ہے تو اس صورت میں پھر آپ کو کیا کرنا ہوگا کہ حلدی میں بڑی چھٹکی حلدی لی اور اس میں ایک چھٹکی تھوڑی سے آپ نے پھٹکری پیسی بھی ملائی تھوڑا سا سرسوں کا تیل ملایا اور ہلکا سا گرم کیا گاڑا پیس بنا کہ اس پھوڑے میں رکھے کوئی روئی رکھے کپڑے سے کی پٹی باندھی تو یقین کیجئے پھوڑا چوبیس گھنٹے سے پہلے پک جائے گا اور پک جانے کے بعد اس کا پس وغیرہ خارج کر کے پھر آپ تھنر سے سپریٹ سے یا پائیوڈین سے اس کو صاف کریں یا ڈیٹرول سے صاف کریں اور خوشک پٹی کر دیں اور انشاءاللہ وہ ٹھیک ہونے کے عمل میں آ جائے گا ٹھیک ہے جی آسان بات ہو گئی حلدی کے چند یہ پوائنٹس آپ کو بتائیں ذہن میں رکھئے گا ایمجنسی نمٹ جاتی ہے فیدہ آپ کو ہو جاتا ہے ٹھیک ہے دعا محید رکھئے گا والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ